دوسرا تباریخ چھبیسوں باب تب یہودہ کے سب لوگوں نے عوضیہ کو جو سولہ برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد علیوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودہ میں شامل کر دیا عوضیہ سولہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یوکلیہ تھا جو یروشلم کی تھی اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا اور وہ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنہ کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا اور اشدود کے ملک میں اور فلسطیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے اور خدا نے فلسطیوں اور جربال کے رہنے والے عربوں اور معانیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی اور امونی اوزیہ کو نظرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہائیت زوراور ہو گیا تھا اور اوزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی اس کے سوا اوزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یائی المنشی اور ماسیہ نازم کے شمار کے مطابق غول غول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار ہنانیا کے متاہد لڑائی پر جاتا تھا اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماوں کا کل شمار دو ہزار چھے سو تھا اور ان کے متاہد تین لاکھ ساڑھے سات ہزار کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا اور اوزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچے اور خود اور بکتر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا چنانچہ وہ خداوند کی حیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربانگاہ پر بخور جلائے تب ازریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے اسی کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے اور انہوں نے اوزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے اے اوزیہ خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی حارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تُو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا تب اوزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانی کے پاس اس کی پہشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا اور سردار کاہن ازریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پہشانی پر کوڑ نکلا ہے سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی چنانچہ اوزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور اس ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا اور اوزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک عموز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے سو اوزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے کبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقا 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 موسیقی